شاعر فرماتا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے ہے قدم اعلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تروہ تیرا اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رزا چو کی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر وردگار اپنی اور خدا کے فضل سے ہم پر سایا ہے غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں تو اپنے مقدر پر قربان جاؤں مجھے تو غوث آزم کا استانہ ملا گئے حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے نحمت بنا کر کے بھیجا حضرات محترم اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش دو لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا کسی کو کسی براتری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا لیکن جب پاری آئی آمنہ کے لال کی جب پاری آئی سید المرسلین کی جب پاری آئی دونوں جہان کے مالکوں مختار کی جب پاری آئی رحمت اللی العالمین کی جب پاری آئی آمنہ کے لال کی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب سنو سنو جب میں نے دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت و لحبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا لیکن اے میرے محبوب سنو سنو جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت و لحبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک کسی علاقے کسی برسی یا کسی براتری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کے ہدایت و لحبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک کسی علاقے کسی برسی یا کسی براتری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ اے میرے محبوب سنو سنو جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے اور جہاں تک میری غدائی ہے وہاں تک تری مصطفی ہے اس لیے تو کسی شاہ اندھے کیا غف کہا ہے میں مانتا ہوں اے قلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ علیہ حضرت فضانِ تاج الشدیم فضانِ علیہ حضرت بستی بستی گریا گریا بستی بستی گریا گریا عشق محبت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت شاعر فرماتا ہے میں مانتا ہوں اے قلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے حضرت محترم اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا ہے حضرت ہم کو چاہیے کہ ہم نصولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں ان کی محبت دل میں بسا لیں اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا جے دے گی جو آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی حضرت اگر محبت ہی دیکھنی ہے محبت رسول ہی دیکھنی ہے تو صحابے اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پارکہ میں چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام جب میتان محشر قائم ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا زمین تابع کی ہوگی سورہ سر کے قریب ہوگا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے حضرت محترم جب خدا کے رسول صدق تاہو تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کی محبت کو دیکھا تو انشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو ڈھونڈنا چاہو گے اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو عوضہ کاؤسر پر تلاش کر لینا اللہ اپر جب عوضہ کاؤسر کی بات آئی تو صحابی رسول صدق تاہو تعالیٰ علیہ وسلم نے معبت میں طلب کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ عوضے گوھر سر پر گا کر رہے ہوگے پھر دونوں جان کا مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ امیرے صحابی سنو میں عوضے گوھر سر پر اپنے گناہکار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا نارے تکبیر نارے رسالت مسرقِ علیہ حضرت فضانِ تاجش شریع فضانِ علیہ حضرت عبدالقادر عبدالقادر زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت کہ فرمایا میرے صحابی سنو میں عوضے گوھر سر پر اپنے گناہکار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا اللہ اکبر جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو فرما چل کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ایسے یعلم ہیں آپ مجھ کو حوضے گوھر سر پر نہ ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا اللہ اکبر جب خطا کے رسول نے اتنا سنا تو پھر اشاد فرماتے ہیں میرے حضور اے میرے صحابی سنو اگر ایسے یعلم ہیں میں تم کو حوضے گوھر سر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پلسی رات پر تلاش کر لینا اللہ اکبر وہ پلسی رات جو پال سے زیادہ باریک وہ تلوار سے زیادہ تیز ہیں جب پات پلسی رات کی آئی تو صحابی رسول سنجد داہو تعالیٰ علیہ وسلم نے معفت میں ڈوب کر آرس کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ایسے عالم میں پلسی رات پر کیا کر رہے ہوں گے پھر دونوں جہان کے مالکوں مختار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو میں پلسی رات سے اپنے گناہگان امد کو آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا جب اتنا سنا میرے حضور نے جب اتنا سنا صحابی نے تو پھر صحابی رسول معفت میں ڈوب کر آرس کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو پلسی رات پر بھی نہ ملیں پھر میں آپ کو کہا تلاش کروں گا اللہ اپر پھر دونوں جہان کے مالکوں مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو اگر ایسے عالم میں میں تم کو پلسی رات پر بھی نہ ملوں پھر تم مجھ کو میزان عمل پر تلاش کر لینا اللہ اکر جب میزان عمل کی بات آئی تو اپسی صحابی رسول عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے پھر دونوں جہان کے مالکوں مختار نے سلکت علم ورسلین نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو میں میزان عمل پر اپنے گراغار امت کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوں عباد نیرے تکبیر یا رہے رسالت مسلکِ عالی حضرت جو ہے نبی کا عاشق نبی کے اچھے میں دیوانہ اسے مل ہی جاتا ہے رہائی کا پروانہ حضرات آپ سنتے جائیں بات تبھی تک ختم نہیں ہوئی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے جا رہے ہیں اور دونوں جہان کے مالکوں مختار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو ہوزے کوسر پر ملیں اگر ایسے یالم میں نہ آپ مجھ کو پلسیرات پر ملیں اگر ایسے یالم میں نہ آپ مجھ کو مزانی عمل پر ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا اللہ اکبر جب دونوں جہان کے مالکوں مختار نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو اگر ایسے یالم میں نہ میں تم کو ہوزے کوسر پر ملوں اگر ایسے یالم میں نہ میں تم کو پلسیرات پر ملوں اگر ایسے یالم میں نہ میں تم کو مزانی عمل پر ملوں پھر تم مجھ کو دوسق کے دروازے پر تلاش کر لینا اللہ اکبر جب دوسق کے دروازے کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبت میں تراب کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ایسے عالم میں دوسق کے دروازے پر کیا کر رہے ہوں گے تو پھر آمرا کے لال نے رحمت اللہ العالمین نے دونوں جان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو میں دوسق کے دروازے پر یہ کر رہا ہوں گا کہ میں دوسق کے دروازے سے اپنی گناہگار امت کو دوسق کے دروازے سے جنت کی دروازے کی طرف لے جا رہا ہوں گا عالی حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے قرآن مجید نے کہای شہا تیرے شہر و بقا کی قسم عالی حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے قرآن مجید نے کہای شہا تیرے شہر و بقا کی قسم حضرات آپ دیکھیں کہ حضور اپنی امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں قدم قدم پر اپنی امتی کو یاد کیا ہے اور بارگاہ خدا میں جب بھی حبلی امتی کی صدائی لگائی ہے اے میرے رب میرے امت کو بخش دے حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں ان کی محبت دل میں بسالیں آلہ حضرت فرماتے ہیں خالقِ قل نے آپ کو مالکِ قل بنا دیا دونوں جہاں گئے آپ کے قبضوں اختیار میں سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ کیا فرمایا لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوئے کہ آپ کے سننے میں اور میرے بولنے میں جو بھی قصدن سیون جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیق کے صدقے میں اسے معاف فرمائے زندگی نے دیا ساتھ تو فر ہوگی ملاقات وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ